اسلام علیکم محترم چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جو مرسڈیز گاڑی اور بلٹ پروف گاڑی ملی ہے اس کو نیلام کیا جائے جس کے جواب میں مشہور صحافی صدیق جان نے ٹویٹ کی ہے کہ گاڑیوں کی نیلامی کی بجائے اگر عدالتوں کے ان امارات کو نیلام کیا جائے اور ججوں کو فارغ کر کے گھر بیج دیا جائے تو یہ خزانے پہ بڑا احسان ہوگا کیونکہ ان عدالتوں سے عام آدمی کو کوئی انصاف نہیں مل رہا قاضی صاحب کے آنے سے لوگوں کو امید بن گئی تھی کہ وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کرتے تھے آئین اور قانون کی بات کرتے تھے اس کا مظاہرہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا انہوں نے ابھی تک صرف تین کام کیے ہیں ایک تو آلہ عدلیہ کا نام آلہ لکھنے سے منع کر دیا ایک سرکاری افسر کو صاحب لکھنے سے منع کر دیا اور اب صرف گاڑیوں کی نیلامی کی بات کی ہے چیف جسٹس صاحب اللہ نے آپ کو بہت بڑے منصب پہ فائز کیا ہے تو خدا کیلئے پاکستان میں جو آئین اور قانون کے ساتھ کلوار ہو رہا ہے نوے دن میں الیکشن نہیں ہوا آپ نے ان خلاف ورزی کرنے والوں کو کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہے گر چادر چاردیباری کوئی محفوظ نہیں ہے بلوچستان کے لاپتہ لوگ دربدر ہیں باون طالب علموں کو اسلام آباد اور لاہور سے لاپتہ ہوئے ہیں ان کے خاندان پریشان ہیں آپ کو اللہ نے اس منصب پہ اس لیے بٹایا ہے کہ آپ لوگوں کی دادرسی کریں اور ان کے دکوں کا مداوہ کریں اور لوگوں اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں لیکن آپ صرف وہ کام کر رہے ہیں جو میڈیا میں دکھاوے کے ہیں اللہ پاکستان اور پاکستان کو اپنے حفظومان میں رکھے پاکستان کی بقا اور سلامتی آئین اور قانون اور انسانی حقوق کی حفاظت میں ہیں سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے